اسلام علیکم آج کا ویلوک ہے ہم ہیں اپنی بچوں کی پھوپو کے گھر اور وہاں تیاری ہو رہی ہے مہمانوں کے لیے کھانے کی اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرا بھانچا ہے ہمارے آنے کی بڑی خوشی ہے تو اب یہ خود سے ہی سارا کچھ بنا رہا ہے ساتھ میں اپنی بھابیوں کے ساتھ مل کے تو کھانا اس نے ریڈی کیا ہے اب بننے لگے ہیں چائنیز رائز اور اس کی تیاری ہو رہی ہے شام کا ٹائم ہو چکا ہے تھوڑا تھوڑا سا اندھیرہ بھی ہو گیا ہو گیا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جو کھانا بننا ہے تو وہ تو بننا ہی ہے آپ کو پتا ہے گاؤں میں شام کا ٹائم بھی جلدی سے ہو جاتا ہے ٹائم جلدی سے نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ اندھیرہ جلدی سے ہو جاتا ہے تو جلدی جلدی سے عمر صاحب لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں انڈوں کو بھیٹ کر رہے ہیں چائنیز بنانے کے لیے اپنی بھابی کے ساتھ وہ بھی لگے ہوئی ہیں کھانا بنانے میں بزی بزی سی ہیں اب کیا ڈھونڈ رہے ہو کس چیز کا انتظار کیا مانگ رہے ہو عمر بڑی سپیڑلی سپیڑلی سے کھانا بنا رہا ہے اسے پتہ نا مہمان آئیں یہ تو آپ کو پتہ یہ ہے کہ مہمان گاؤں میں مہمان نوازی زیادہ ہوتی ہے شعروں کی نسبت لوگ جو ہوتے ہیں نا گاؤں کے بڑے مخلص اور سادہ سے ہوتے ہیں اور مہمانوں کے آنے کی بہت چاہت ہوتی ہے انتا تو یہاں بھی کچھ ایسا ہی سین ہے عمر صاحب تو سینے سے شرابور ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ ساری کی ساری گرمی ان پر آج ہی آگئی ہے دیکھیں کیسے فول کپڑے گیلے ہو چکے ہیں اس کے کیا بنانے لگے ہو ڈالنے لگیا کچھ اچھا ویجیٹیبلز ویجیٹیبلز کو اب انڈے فرائی کھا لیے ہوئی اس نے ٹھیک ہے اور اب مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈالے گا اس کے اندر یہ ساری سبسیاں اور یہ چکر پوڈر مکھوا ہے خالی پر غلط آگیا یہ رکھیں سبسیاں کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں کٹی ہوئی گرین ریڈ اور فائٹ لائٹ گرین سی انڈے بڑنگ ہیں اور یہ چولہ ہے چولے کے اوپر آگ جال رہی ہے ساتھ میں چمچھن رہا ہے اب ڈالیں گی یہ سبسیاں بہت سارے دنوں کی ہماری پلاننگ تھی جانے کی لیکن نکلا نہیں جا رہا تھا گھر سے تو بس اب فائنلی فیصلہ کر لیا ہے کہ بہت زندگی تو پھر ایسے ہے یہ مسروفیت کے نام تو تھوڑا سا ٹائم بھی نکال لیں ساتھ میں بھی لوگ بھی بنائیں تو اب جو بھی ہمارے ملنے والے سن لیں اسی ویڈیو میں سن لیں کہ اب انشاءاللہ آہستہ آہستہ سے سارے ہی ریلیٹریز کی طرف جائیں گے اور پلاننگ ہماری کیا ہوگی ہم ہفتے کی شام کو جائیں گے کیونکہ شام میں زیادہ مزہ آتا ہے رات کو سٹے کریں اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں زندگی میں پہلی بار رات کا سٹے ہے ہمارا گئے تو ہم بہت دفعہ ہیں بہت دفعہ میں گئی ہوگی اکثر جاتے ہی رکھتے ہیں لیکن یہ ہے کہ رات کبھی بھی کہیں بھی رکے نہیں اور نہ ہی یہاں پہ رکے تھے اب زندگی میں پہلی دفعہ ہمارا یہ ہے سٹے رات کا تو مزہ بھی بہت آ رہا ہے جوائے بھی بہت کر رہے ہیں ہم لوگ اور فیملی بھی ساری بہت ہی خوش ہے تو کوئی بات نہیں انشاءاللہ اللہ آپ سب کی بھی باری لگتی جائے گی انشاءاللہ ایستا ایستا جتنے بھی ہمارے ملنے والے ہیں سن لیں آپ کی طرف بھی ضرور آئیں گے ہاں اب یہ نہ کہیے گا کہ دل میں یہ نہ کریں نہ آئیں نہ آئیں ایسا مت سوچئے گا جس نے نہ ہمیں بلوانا ہمیں ویسے کہہ دے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے نہ آئیے گا اب آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں کی زندگی کتنی سادہ ہوتی ہے نہ اس میں بناوٹ ہے اور خوبصورت سی زندگی ہے بڑی آسان آسان سے لائف بزار رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ جب سوچیں کہ بہت جو بیک ورڈ علاقے ہوتے ہیں یہ تو ہمارے شہر کے بلکل قریب ہے جو بہت دور کے علاقے وہاں کی زندگی تو بہت ہی حجیب و غریب ہوتے ہیں لیکن یہ والی لائف جو ہے نا وہ دلچسپ ہے اور خاص طور پر یہ دیکھے گا عمر کا کھانا بنانا پورے شو کے ساتھ لگا ہوا ہے پسینے سے شرابور ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی خوشی کا اظہار اس کا اسی ہے کہ وہ کھانا بنانا رہا ہے اور ساتھ ساتھ کی خانے کے ساتھ ہیں وہ ناwww ایسے کر کے دیکھا ہے ٹائم لکھ دیکھا ہے اور پھر ڈال دیتا ہے باکٹ میں پتہ نہیں کیا کر رہا ہے کہاں جانا ہے کس چیز کی جلدی بھی شاید ہے اسے پھر جو بار بار ٹائم لکھ کام تو وہی ریکھتے ہیں نا جنہیں کہیں جانے کی جلدی ہوتی ہیں اور عمر صاحب تو آپ کو پتہ یہ کھانے کی ماہری ہیں کھانا بڑا زبردست اور لزیز بناتے ہیں ویسے تو اس کی بھاپی بھی کھانا بڑا اچھا بناتی ہے ان کے ہاتھوں کا کھانا بھی مجھے بہت پسند ہے آر تو یہ ہیلپر کی طور پر لگا ہوگا ہے نا خود بھی انٹوائے کر رہے ہیں کھانا بھی بنا رہا ہے مہمانوں کے آنے کی خوش بھی بنا رہا ہے بچے بھی میرے بڑے خوش ہیں آ جا کے نا وہ بھی یہی ہوتا ہوتا تھا ہمیشہ کہ آپ جاتی نہیں ہمیں کہیں لے کے آپ تو ماشاءاللہ بڑے بڑے ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی انہیں یہی ہمیشہ سے شکواتا ہے کہ کہیں لے کے نہیں جاتی ہیں آپ تو جو چائنیز رائز ہے نا وہ تقریبا تقریبا ریڈی ہونے والے ہیں چاول بن گئے ہوئے ہیں اور یہ مٹیریل بھی تقریبا ہی ریڈی ہی ہے تقریبا تقریبا بڑی تیزی تیزی سے ہاتھ ہل رہے ہیں یہ چکن پورٹر ڈال گیا اور یہ بند کو بی بی اس کے اندر چلی گئے اب اس کو مکس اچھترا کرنا ہے جب ہم اس کو کھائیں گے نا تو پھر آپ کو ضرور بتائیں گے کہ یہ کھانے میں کیسا لگا ہے سالن صاحب بن چکے ہوئے ہیں اور جو شامیاں ہیں وہ اسے بعد میں فرائی ہونی ہی ریڈی کرتے ہیں اور یہ چکن کے چھوٹے چھوٹے ریزے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور یہ بعد میں جب سبزیاں ساری مکس ہو جائیں ساتھ ساتھ میں آپ کو ریسپی بھی مل رہی ہے یہ نہیں ہے آپ کو ولوگنگ کیوری ریسپی بھی ہے اس میں اگر آپ ایسے سے بنانا چاہیں تو آپ بنا سکتے ہیں ویڈیو کو دیکھتے ہیں بنا لیں کیونکہ بہت سارے لوگ میری طرح کیسے ہوں گے جنہیں کی نہیں آتی ہوگی تو وہ پھر یہ ہے کہ ان کو دیکھ دیکھ کے بنا لیتے ہیں میں بھی جب کچن میں کام کرتی ہوں نا تو پھر میں کیا کرتی ہوں کہ میں کسی ایک ہی نے ریسپی کھول لیتی ہوں پھر اس کو فالو کرتے ہوں چیزیں بناتی جاتی ہیں اسے مزے کی بن جاتی ہیں آپ بھی اس کو دیکھ کے بنا گئے گا مزے مجھے بھی یہ ریسپی مل گی میں بھی اس کو دیکھ کے مزے سے میں بھی بناوں گا اتنا شکر ہے گرمی تو اس سے پہلے بہت زیادہ گرمی تھی اور بندہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ ہی جانے گا لیکن یہ ہے کہ بارش ہو گئی یہ دو دن پہلے تو کافی اچھا موسم ہو گیا تو آج بھی نا اتنی گرمی نہیں ہے تھوڑے تھوڑے سے بادل سے بھی ہیں موسم بھی اچھا ہے تو آج بارش ہوگی نہیں لگتا رہی ہے کہ آج ہوگی لیکن کمی دیس میں بارش کا ہے متوقع ہے کہ بارش شاید ہو جائے لیکن بھائی ہمیں بارشوں سے کیا ہمارے تو یہ دیکھیں نا اومد صاحب کو پسیل نہیں تنا آیا ہوا ہمیں ٹھنڈے موسموں سے کیا مجھے تو لگتا ہے اس کو سردیوں میں بھی ایسی طرح آتا ہوگا ہمیں پوچھتی ہوں جو فری ہو جائے تو پھر پوچھتی ہوں کہ ایسی سردیوں میں بھی ایسی پسیل نہیں آتا ہے کیونکہ موسم تو اچھا خاصا ہے ٹھیک ٹھاک ہے لیکن اتنا پسیل نہیں اب تو رات کی ٹائم اچھی خاصی ٹھانڈ ہو جاتی ہے اس وقت تو تھوڑا سا اندھیرہ ہو رہا ہے کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا ہے کھانے کھانے کا ٹائم ہونے والا ہے اور آپ کو پتہ یہ گاؤں میں جلدی رات ہو جاتی تو پھر تھوڑا اندھیرہ ہو رہا ہے اس کے میں جاری ہوں جلدی سے اس کو وائنڈ اپ کریں کیونکہ پھر اس کے بعد ویڈیو بھی اچھی نہیں بننے اندھیرہ ہونے کی وجہ سے کیونکہ جو دن کی روشنی ہوتی نا وہ لائٹیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو اس وجہ سے نا جلدی سے اب ہاتھیں رہے ہیں آفدی ایک چمجھ لیا گیا جو مجھے بھوک کرنا تھا اب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے جاگنوں کو دیکھ کے سب کوئی بھوک لگ گئی ہے کہ بھوک لگی بھوک لگی ہے تو کوئی بات بھی تھوڑا سا ویٹ کرو بچوں بھوک مل جائے گا آپ کو سارا کچھ کھانے کے لئے ملے گا لیکن دھاروانوں کو ریڈی تو کر لینے تو اتنی بھی جلدی کیا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے گھر میں آپ کو اتنی جلدی کھاتے ہو جو ابھی آپ کو بھوک لگ گئی ہو کوئی بات اللہ مل جائے گا آپ کو کھانا یہ آپ لوگ کے الیے ہی بن رہا ہے کسی اور کے لئے نہیں بن رہا سب نئے منزل سا mansوروں نے اسا کھانے کو کھانا ہے یہ آپ لوگ کے لئے اور کس کے لئے بھوک کریں سارے مل پک کریں گے اور بعد بھوکہ ہم نے آئس کریم کھانی بھی کھانی ہے ٹھیک ہے نا usually کوکس بھی ساتھ میں پینی ہے؟ اور ساتھ میں یہ مازے مازے کی دا جو بنائی ہون جو میہند ہیں ان کی میند ہے اور انتظار ہے تو وہ کھائیں گے مو جڑائیں گے تھوڑا سا ویٹ ویٹ اس چیز کی جلدی آپ لوں گے ہاں بڑی جلدی بڑی جلدی کیوں ہے تھوڑا سا ویٹ کر لو بھی سارا کچھ بن جاتا ہے آپ کے لئے یہ ہے لوگ بس خموشی سے گھر والے کہیں گے اتنی بے سبرے ہو گئے ہیں لیں جی فائنلی ریڈی ہے سارا کچھ اب ہم کھانا کھانے لگے ہیں تو اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں دیں اجازت انشاءاللہ پھر نیکسٹ بھی لیں گے نیکسٹ کے ملیں گے انشاءاللہ کل ہی ملیں گے آپ کے ساتھ نئے لوگ کے ساتھ آپ کو اور ان دعاوں میں یاد رکھیے گا تب تک کے لئے اجازت چاہتی ہوں آپ سب سے اوکے بھائیں اللہ حافظ مگمیت ساراک جی سہی ہے مگمیت ساراک جی سہی ہے مہینی ہے مہینی ہے مہینی ہے мясٹ نینجا بھائیں موسیقی